اب ایک صوبائے وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرہ صدارت پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاسمین راشد نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے الیکشن میں نوے روز سے زائد تاخیر آئین شکنی ہوگی مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت بتائیے گا جبکل پی ٹی آئی جو کہ انتخابی موڈ میں ہے اور وہ انتخابی تیاریوں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی یہ پارلیمانی بورڈ کی اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے آج دکٹر یاسمین راشد کی زیرہ صدارت سینٹر پارلیمانی بورڈ کا جو ہے وہ اجلاس ہوا جس میں پارٹی کی جو پرٹینشل ایک انگیٹس ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور ہر مشفت پر پانچ پانچ و میڈ بار جو ہیں وہ سجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ سفار شاہد عمران خان کو بیجی جائیں گی جو پرکزی پارلیمانی بورڈ میں جو ہے وہ ٹکٹوں کے ختمی طاپ پر فیصلے کریں گے تو اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کا پارلیمانی بورڈ کے جلاس سے خطاب کرتے وہ کہنا تھا کہ انتخابات ہو کر رہیں گے سوام پارٹی کے رہنمہ جو ہے وہ انتخابی تیاریاں تیز کریں اور نہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں بھی جو ہے وہ جد صاحبان کے ریمارکس جو ہے وہ اتہائی حوصلہ بہت آ رہے ہیں اس لیے الیکشن سے جو ہے وہ پیڈی ایم کی قیادت رہی فرار اختیار نہیں کر سکے گی لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ دوسری پارٹی سے جو عراقین سبائی اسمبلی ہیں اس حوالے سے بھی کوئی مشاورت ہوئی کہ انہیں کیا پی ٹی آئی میں شامل کیا جائے گا پی ٹی آئی میں شمولیت کا سسلہ تو جاری ہے تل بھی جو ہے وہ جڑا مالک سے جو ہے وہ پی ایم ایم کے سابق ایم پیر آیا حیدر علی خان جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں لیکن پی ٹی آئی میں شامل ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جہاں پر پہلے سے جو ہے وہ کوئی نشست کی گنجائش موجود ہو جہاں پر وہ پی ایم ایم کے یا کسی اور جماعت سے آنے والے رہنمہ کو ایجسٹ کر سکے ہیں تو اس لیے پی ٹی آئی میں ایجسٹمنٹ تو کی جائے گی لیکن انہیں نشستوں پر جہاں پر پہلے سے کوئی گنجائش ہوگی جہاں سے آپ ٹی آئی کی مقامت میں جو کینجائش ہیں وہ کمزور ہوں گئی یا پھر وہاں پر کینجائش نہیں ہیں شکریہ لیاقت